انسان بھی دو قسم کے ہیں ایک وہ انسان ہے جو حسی خوشی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا چاہتے ہیں تو بزم میں رزم میں ہر جگہ ان کی قیفیت کیا ہوتی ہے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا لِلَا ہم تو اللہی کے ہیں اور اللہی کی طرف جا رہے ہیں راجعون اور اکثریت کن کی ہے جت کے لئے قرآن مجید میں کہنا ہے قڑا یا ایوہ الانسان اِنَّا قَادِحٌ إِلَا رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِ یہ وہ کہتی ہے جو کہ اے انسان کشا کشا تو اپنے رب کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور ملاقات تو ہونی ہی ہے تو اب ہم بجبر بیکراہ لے جائے جائیں یا بحسن اختیار اپنے عزم اور ارادے سے اس کی بارگاہ میں مہن جائیں ماضح ہے؟ یہ مضمون ہے؟ جناب امیر المومنین علی بن عزم علیہ الصلاة والسلام جو سید الاؤسیاء اور امام الولیاء ہونے کے ساتھ جتنے بھی فتح ہیں فتیان الہی میں سے ان سب کے سید و سردار ہیں بعد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہی قدی اللہ ہے جو قرآن مجید نے نقل کیا ہے آپ حضرات سے پہلے بھی ممبر سے یہ مطالب ارس کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام کی زبان مبارک سے پہلے یہ جملہ دَوَتَ اِنَّا لِلَّا وَعِجْنَا إِلَيْهِمْ رَاجِبُ یہ جملہ اتنا پسند آیا حق سبحانہ وتعالی کو کہ امت نے قرآن میں جلد یہ حقیقت اور بھی جملے ہیں اور بھی بعض جملے ہیں جو پہلے زبان مبارک کے امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام سے ادا ہوئے ہیں بعد میں قرآن مجید میں آیت کا جز بنا دئیے گئے انشاءاللہ ارش کروں گا انہی دروس کے سلسلے میں انشاءاللہ